لفظ استعارہ غیر موضوع لہو میں اور یہی استعارہ ہے لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا کیا ہے جبکہ علم بلاغت والوں کے نزدیک استعارہ مجاز کے مترادف نہیں بلکہ مجاز کی قسم ہے مجاز تو کس کو کہتے تھے لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا پھر یہ جو معنی موضوع لہو ہے اور غیر موضوع لہو ایک وہ معنی جس کے لئے اس کو بدع کیا تھا اور استعمال کس میں کر رہے ہیں غرے ان دونوں میں کوئی اتصال ہوگا کوئی مناسبت ہوگی بغیر وجہ کے نہیں استعمال ہوتا دونوں میں کیا ہوتی ہے ہمیشہ کوئی مناسبت ہوتی ہے تو یہ مناسبت اگر تشبیہ کی ہو علاقہ دونوں میں تشبیہ کا ہو نسبت دونوں میں تشبیہ والی ہو تو پھر یہ کہلاتا ہے استعارہ اور اگر تشبیہ نہ ہو تو پھر یہ کیا کہلاتا ہے مجاز مرسل کہلاتا ہے سمجھ میں آیا بھائی مثلا میں کہتا ہوں لفظ اصد بولتا ہوں اور اس سے مراد کیا لیتا ہوں بہادر آدمی اب لفظ اصد تو وضع ہے حیوان مفترس ایک چیرنے پھارنے والے حیوان کے لیے شیر جسے آپ کہتے ہیں تو یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے لیکن میں اس کو کس کے لیے استعمال کرتا ہوں معنی غیر موضوع لہو شجاع کے لیے تو یہ کیا ہے درمیان میں علاقہ کونسا ہے تشبیح والا علاقہ ہے دونوں میں سمجھ میں آیا یعنی میں اس شخص کو تشبیح دے رہا ہوں شیر کے ساتھ بہادری کے اندر تو علاقہ تشبیح کا آیا میں کہتا ہوں زیدن اصدن کیا معنی زیدن رجلن شجاعن تو اصل میں ہے زیدن کل اصدی میں نے زید کو تشبیح دی ہے کس کے ساتھ یعنی زید شیر جیسا ہے سمجھ میں آیا تو اصد بول کر جب رجل شجاع مراد دیا تو یہ ہے استعارہ علم بلاغت والوں کے لیے جبکہ مجاز مرسل میں اور علاقے ہوں گے کل بول کر جز مراد ہوگا کبھی جز بول کر کل مراد ہوگا جیسے قرآن میں ہے تو دیکھا ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو کانوں میں بھئی انگلیاں ڈالتے ہیں یا پورے اگلے بھئی انگلی پوری کان میں جا سکتی ہے بھئی نہیں تو کل بول کر کیا مراد ہے جز مراد ہے سمجھ میں آیا اسی طرح کبھی جز بول کر کیا مراد ہوتا ہے کبھی ذرف بول کر مظروف مراد ہوتا ہے کبھی مظروف بول کر ذرف مراد ہوتا ہے آپ سے کوئی کہتا ہے پانی پی لیجئے آپ کہتے ہیں میں نے ایک گلاس پی لیا ہے میں نے ایک گلاس بھئی آپ نے گلاس پیا یا پانی پیا ہے لیکن آپ کہتا رہے ہیں میں نے گلاس پی لیا ہے پیا تو پانی ہے لیکن وہ گلاس اس کے لئے کیا ہے زرف ہے تو زرف بول کر کیا مراد ہے مضروف یہ آپ یہاں استعمال کرتے ہیں سمجھ میں آیا اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل یہ تقریباً پچیس علاقہ علماء نے شمار کیے ہیں جو آئندہ آپ پڑھیں گے اگلے سال کتابوں میں تو یہ مجاز مرسل ہے پھر آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے سبب ایک ہے مسبب ایک ہے علت ایک ہے معلول میں بتلایا تھا علت وہ ہے جو مفضی علشہ ہو بغیر واسطے کے جب بھی علت پائی جائے گی کیا پایا جائے گا معلول پایا جائے گا جب بھی معلول پایا جائے گا جیسے سورج کا نکلنا علت ہے دن کے لئے جب بھی سورج نکلے گا دن ہوگا اور ایک ہے سبب سبب وہ ہے جو مفضی علشہ ہو واسطے کے ساتھ یعنی درمیان میں واسطیں آئیں گے اور اس کے لئے میں نے بہترین مثال ایک شعر ذکر کیا تھا مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ حق ہو نہ پروانے کا ہوگا اب دیکھئے شہد کی مکھی کا باغ میں جانا یہ سبب ہے پروانے کی موت کا علت نہیں کہ جب بھی شہد کی مکھی جائے گی کیا پروانے کی موت سبب ہے درمیان میں کئی واسطیں ہیں بھئی سمجھ میں آیا کئی واسطیں ہیں شہد کی مکھی باغ میں جائے گی چھتہ بنائے گی پھولوں کا رت چوسے گی اور پھر اس چھتے کے اندر کیا کرے گی شہد بنائے گی اور پھر انسان آئے گا دیکھو کتنے واسطے بنگ رہے ہیں پھر انسان آئے گا پھر انسان شہد اس سے نکالے گا پھر کیا کرے گا چھتہ فالی بچ جائے گا اس کے کیا کرے گا موم بنائے گا پھر اس سے مومبتی بنائے گا پھر اس کو جلائے گا پھر پروانے آ کر اس پر مریں گے سمجھ میں آیا تو کتنے ہی واقسطے آگئے بھئی اب ایک ہے علت جب بھی پائے جائے گی معلول پائے جائے گا لیکن سبب جب بھی پائے جائے مسبب کا پائے جانا ضروری نہیں کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا تو یہاں معلول نا استحال ہے علت اور معلول میں مناسبت ہے انہوں نے کیا کہا معلول نا جب بھی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کریں درمیان میں کیا چاہیے علاقہ چاہیے اتحال چاہیے نسبت چاہیے مولانا یہ حکام شریعت میں دو طریقے سے استعارہ ہوگا کبھی مولانا کس سے علت اور معلول کے درمیان استحال ہے اس وجہ سے استعارہ کیا جائے گا اور کبھی سبب اور مسبب کے درمیان بھی استحال ہے اس کی وجہ سے کیا کیا جائے گا استعارہ کیا جائے گا سمجھ میں آیا جیسے عصد میں اور زید کے اندر کیا تھا استحال تھا کس چیز کے اندر شجاعات میں کس چیز میں تو یہاں پر بھی علت معلول کے اندر میں بھی ان کے درمیان بھی اتصال سبب مصبت میں بھی تو احکام شریعت میں ان دو کے اندر استعارہ آئے گا بھئی استعارہ آئے گا تو یہاں پر یاد رکھنا علت بول کر معلول علت کے معلول میں دونوں طرف سے استعارہ جائز ہے علت بول کر معلول بھی مراد ہو سکتا ہے اور معلول بول کر علت بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن سبب اور مصبب میں سبب بول کر مصبب تو مراد ہو سکتا ہے لیکن مصبب بول کر سبب مراد نہیں ہو سکتا تو وہاں سبب مصبب میں استعارہ ایک جانب سے ہے جبکہ علت معلول میں استعارہ دونوں جانب سے ہے تو سبب مصبب میں سبب اصل ہے مصبب اس کے فرہ اصل بول کر فرہ تو مراد لے سکتے ہیں لیکن فرہ بول کر اصل مراد نہیں لے سکتے جبکہ علت اصل ہے معلول فرہ یہاں پر علت اصل بول کر فرہ بھی مراد لے سکتے ہیں اور فرہ بول کر اصل بھی مراد لے سکتے ہیں اب یہاں پر ایک ضابطہ یاد رکھیں بھئی کہ ملکیت 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 متاؤں کرتی ہے کسی شخص کو اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ پوری چیز اس کی ملک میں جمع ہو جائے ایک شخص کہتا ہے میں غلام کا مالک ہوں کیا معنی پورا غلام اس کی ملکیت میں جمع ہے اگر آدھے غلام کا مالک ہے تو پھر وہ اس کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ میں غلام کا کیونکہ پورا غلام اس کی ملکیت میں جمع نہیں ہے تو ملکیت تقاضہ کرتی ہے اجتماع مملوک کا کس میں ملک میں جبکہ ایک ہے شراء خریدنا شراء تقاضہ نہیں کرتی اجتماع مشتراتہ ملک میں جو چیز خریدی گئی ہے بھئی وہ کیا ہے آپ خریدنے والے آپ کیا کہلائیں گے مشتری جس چیز کو خریدیا ہے وہ کیا ہے مشترہ تو شراء تقاضہ نہیں کرتا اجتماع مشتراتہ ملک میں کسی چیز کا خریددار آپ کو خریدنے والا اسی وقت نہیں کہا جائے گا کہ جب وہ سارا مشتراتہ کی ملک میں جمع ہو جائے بلکہ شراء تقاضہ کرتا ہے اجتماع مشتراتہ عقد میں کس میں عقد میں اس کو جمع ہونا چاہیے بھئی عقد میں جمع ہو اگرچہ متفرق ہی کیوں نہ ہو اگرچہ متفرق ہی کیوں نہ ہو مثلا آپ نے ایک کتاب ایک غلام کو نصف خریدا غلام کو نصف خریدا پھر نصف خرید کر بیش دیا پھر باقی کا نصف بھی خرید لیا تو اب سارا غلام آپ کے عقد میں جمع ہو گیا اگرچہ متفرق طور پر ہوا ہے لیکن کیا ہوا پورا جمع تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نہ ہو لیکن کیا ہوا پورا غلام آپ کے عقد میں نصف پہلے آیا تھا اور نصف تو اب ملک وہ مشترہ ملک کے اندر تو اس وقت پورا نہیں کیونکہ عادہ تو آپ خرید کر کیا کر چکے ہیں بیج چکے ہیں لیکن اور اس وقت صرف کتنے کے مالک ہیں آ دیکھیں لیکن شراء جو ہے وہ تقاضہ کس چیز کا کرتی ہے اجتماع مشترہ کا کس چیز میں آقد میں کہ آقد میں وہ چیز پوری جمع ہونی چاہیے اگرچہ متفرق طور پر ہی کیوں نہ ہو تو یہاں پر بھی وہ پورا غلام آپ کے آقد میں جمع ہو چکا ہے اگرچہ متفرقی ہے پہلے صرف عادہ تھا اور باقی عادہ بعد میں آیا ہے لیکن آقد میں تو کیا ہوا پورا غلام جمع ہو گیا اگرچہ متفرق طور پر جمع ہوا پورا اگرچہ تو اب آپ آپ کو غلام تو کیا کہا جائے گا غلام خریدنے والا کیا کہا جائے گا غلام خریدنے والا کہا جائے گا کہ یہ پورا غلام خریدنے والا ہے سورت سمجھ میں آئی عرف میں بھی اسی طرح ہے مولانا عرف میں عرف میں بھی اگر آپ غور کریں تو اسی طرح ہے چنانچہ امام ابو بکر اسکاف بھئی یہ بلخ میں امام تھے بھئی جب طلبہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کرتا تھا تو اپنے دربان کو بلایا کرتے بھئی دروازے پر دربان ہوتا عام دہاتی سادہ سا آدمی تھا اسحاق نام تھا وہ آتا اس سے پوچھتے حل ملک تا میع تا درہمینی کیا تو دو سو درہم کا مالک بنا ہے وہ کہتا نہیں دو سو درہم کا میں کبھی مالک کیوں کیونکہ دو سو درہم کبھی اکٹھے اس کی ملک میں نہیں آئے تھے اگرچہ زندگی بھر میں تو ہو سکتا ہے اس نے کیا تھوڑے تھوڑے کرت کر کے ہزاروں ہی کا مالک بنا ہے لیکن عورف کے اندر مالک بننا کسی چیز کا مالک ہونا تب ہی کہلاتا ہے جبکہ وہ پوری چیز اس کی ملک میں کیا ہو جائے جمع ہو جائے تو جب اسے پوچھتے حل مطلبہ کے سامنے عام دہاتی سا آدمی ہے طلبہ کو عورف سمجھاتے کہ عورف میں اس طرح ہے مسئلہ کہ حل ملک تا می آتے درہم کیا تُو دو سو درہم کا مالک بنا ہے وہ کہتا نہیں کبھی بھی میں مالک کا نہیں بنا پھر اسی وقت اسے پوچھتے حل اشتارائی تبی می آتے درہم کیا تُو نے دو سو درہم کی خریداری کی ہے وہ کہتا ہاں دو سو درہم میں فردی ہے بھئی متفرد طور پر دو سو درہم نہیں بلکہ بہت زیادہ خریدی ہے تو عورف میں خریدنے کے اندر اس چیز کا جمع ہونا ضروری نہیں بلکہ پھوڑا پھوڑا بھی ہوتا رہے تو کیا کہا جاتا ہے اس چیز کا خریدنے والا کہا جاتا ہے بھئی بات سمجھ میں آئی سورت سمجھ میں آگئی تو اس مسئلے کو تو یہ امام ابو بکر اسکاف جو بلک کے علاقے میں تھے اور ان کے بواب کا کیا نام تھا دربان کا اسحاف تو یہ مسئلہ اسکافیہ یا مسئلہ اسحاقیہ کے نام سے مشہور ہے مسئلہ اسکافیہ یا مسئلہ اسحاقیہ کے نام سے مشہور ہے سمجھ میں آیا تو امام ساہی پہلے اسے کیا پوچھتے کیا تو دو سو درہم کا مالک بنا ہے وہ کہتا نہیں کیونکہ عورف میں دو سو درہم کا مالک کسے کہیں گے جبکہ دو سو درہم کٹھے اس کی ملک میں اور اگر اس سے پوچھتے کیا تو نے دو سو درہم کی خریدداری کی ہے اب بات سمجھ میں آئے گی آپ کو کیا تو نے دو سو درہم کی خریدداری کی ہے وہ کیا کہے گا آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا آپ نے بیس ہزار کی خریدداری کی ہے آپ کہیں گے بیس ہزار سے تو کئی گناہ ہم نے زیادہ آج تک خریدداری کی ہوگی ساری ملا کر تو آپ کیا کہیں گے ہاں میں نے خریدداری کی ہے لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کیا بیس ہزار کے مالک بنے ہو تو آپ کیا کہیں گے نہیں بھئی بیس ہزار کے مالک نہیں بنے البتہ بیس ہزار کی میں خریدداری بلکہ اس سے بھی زیادہ کی بھئی آپ تھوڑے تھوڑے خرچ کرتے رہتے ہیں تو یہ کتنے ہی بن جاتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو ذابطہ کیا ہوا ملکیت تقاضہ کرتی ہے اجتماع مملوک کا کس کے اندر ملک میں جبکہ شراء تقاضہ نہیں کرتی کس چیز کا اجتماع مشترہ کا ملک میں ہاں شراء تقاضہ کرتی ہے اجتماع مشترہ کا آقد میں اگرچہ متفرکی کیوں نہ ہو سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں مثال الاولی پہلے کی مثال جہاں اتصال پہا جا رہا ہے علت اور معلول میں علت اور حکم میں معلول یہاں کیا ہے حکم ہے اذا ایک شخص کہتے ہیں این ملک تو عابدن فہوا حرن اگر میں مالک بنا کسی غلام کا تو وہ آزاد ہے فملک نصف العابدی تو وہ مالک بنا کس کا آدھ غلام کا فباعہو اس نے اس کو بیش دیا سمجھ ملک نصف العاخر پھر وہ مالک بنا نصف آخر کا باقی آدھے کا لم یعتق اذ لم یجتمع فی ملکی ہی لم یعتق مولانا اس کو معروف کا سیغہ پڑھیں آزاد ہونا آزاد ہونا لم یعتق وہ غلام آزاد نہیں ہوگا بھئی اس نے پہلے آئیت شخص نے کیا کیا بھئی ان ملک تو عابدن فہوا اگر میں غلام کا مالک بنا تو آزاد ہے اب اس نے کیا کیا آدھا غلام خرید لیا اور آدھا خرید کر بیش دیا پھر باقی کا آدھا بھی خرید لیا اب مولانا یہ باقی آدھا آزاد نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے ملک تو کہا تھا اور ملکیت تقاضی کرتی ہے کس چیز کا اجتماع مملوک کا ملک میں اور یہاں اجتماع مملوک ملک میں نہیں پورا غلام اس کے ملک میں لہذا وہ باقی آدھا غلام آزاد نہیں ہوگا اس نے تو ملک تو کہا تھا کہ میں پورے غلام کا مالک ہوں تو وہ آزاد ہے اور یہ پورے غلام کا مالک نہیں لم یاتی غلام آزاد نہیں ہوگا اس لیے کہ جمع نہیں ہوا اس کی ملکیت میں پورا کا پورا غلام ولو قال اور اگر اس نے یوں کہا اگر میں نے غلام کو خریدا فہوا خرن تو وہ کیا ہے آزاد ہے اب فشترا نصف العبدی پس اس نے خرید دیا نصف غلام کو فباہو اس کو بیچ دیا سمشترا نصف آخر پھر نصف آخر باقی نصف کو بھی خرید دیا آتاقا نصف ثانی تو آدھا نصف کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھئی کیوں کیوں کہ اس نے شراکا انیشترائی تو عبدن اگر میں نے غلام خریدہ اب اس وقت آدھا اس نے پہلے خریدہ اور بیچ دیا اور باقی آدھا پھر خریدہ تو اب پورا غلام تو اس کی ملکیت میں جمع نہیں لیکن کوئی بات نہیں اس نے کیا ذکر کیا تھا شرا اور شرا تقاضہ نہیں کرتی اجتماع مشترا کا خریدے ہوئی چیز کا ملکیت میں پورا جمع ہونے کا تقاضہ اور یہاں بھی پورا غلام کوئی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہاں البتہ شرا تقاضہ کی چیز کا کرتی ہے اگرچہ متفارق طور پر ہی تو جیسے پورا ہوا فاقد کے اندر غلام تو وہ حصہ جس کا وہ مالک تھا وہ فوراں کیا ہو جائے گا تو اب نصف ثانی آزاد ہو جائے گا نصف ثانی کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اب یاد رکھو مالانا شرا علت ہے اور ملکیت مالک بننا یہ معلول ہے جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے کیا بن جائیں گے اس کے مالک تو شراع علت ہے اور مالک ہونا اس کا حکم ہے یعنی اس کا معلول ہے معلول ہے تو جب بھی شراع پائے جائے گی کیا پایا جائے گا مالک ہونا بھی پایا جائے گا تو یہ علت ہوئی اس کے لئے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں لہٰذا چونکہ شراع علت ہے اور مالک ہونا ملک جو ہے معلول ہے اور علت تو یہ علت معلول ہوئے اور علت اور معلول میں استعارہ دونوں جانب سے صحیح ہے لہٰذا اگر کوئی شخص ملک بول کر شراع مراد لے لے یا شراع بول کر ملک مراد لے لے تو دونوں صحیح ہیں دونوں کیا ہیں شراع بول کر ملک بھی مراد ہو سکتی ہے اور ملک بول کر کیونکہ ملک شراع کیا ہے ملک کے لئے علت ہے اور علت اور معلول کے اندر استعارہ دونوں جانب سے ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے وَلَوْا عَنَا بِالْمِلْكِ علت ہے وَالْمِلْكُ وَالْمِلْكُ درمیان مِنَت طرفین دونوں جانب سے لہذا ایک آدمی کہتا ہے ان ملک تو آبدان فَهُوَا خُرُونَ کہتا ہے بھئی یہاں ملک تو سے میں نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا اشترائی دو کا یہ ایک آدمی کہتا ہے ان اشترائی دو آبدان فَهُوَا خُرُونَ اور کیا کہتا ہے میں نے اشترائی دو سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے ملک ملک تو کا ارادہ کیا تو اس کی نیت نیت یہ ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے استعارہ کیا کہا جائے گا کہ یہ جو تو دون جانب سے استعارہ صحیح ہے مگر یاد رکھو آپ مفتی کے پاس فتوہ لینے آئے فتوہ لینے آئے تو فتوہ اس کے قول کے مطابق اس کی نیت کے مطابق دیا جائے گا اس کے لیکن اگر مسئلہ بات جاتی ہے قاضی تاک تو قاضی اس صورت میں جس میں تحمت کا خدشہ ہو یعنی جس صورت میں اس کے لئے آسانی ہو وہ یہ شخص ایسی صورت بتا رہا ہے جس سے اس کو آسانی ہو رہی ہے تو قاضی پھر اس پر فیصلہ نہیں کرے گا قاضی اس کے خلاف فیصلہ دے گا کیسے صورت میں مسئلہ دیکھو پھر بات سمجھ میں آئے گی مثلا ایک آدمی کہتا ہے اِن مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌ اگر میں غلام کا مالک بنا تو غلام آزاد ہے آپ کھڑے ہوئے تھے آپ کو پتا چلا اچھا چلو بھئی اس کو آزماتے ہیں آپ نے اپنا ایک غلام فوراً اس کو دے دیا حدیعہ ہبا کر دیا مالانا وہ غلام کا مالک بنایا نہیں غلام کو فوراً کیا ہونا چاہیے آزاد لیکن وہ کہتا ہے نہیں بھئی میں نے ملک تو بول کر اشترائی تو کا ارادہ کیا تھا سمجھ میں آئے اس نے اصول شاشی پڑی ہوئی تھی اس نے کیا کہا میں نے ملک تو سے کس چیز کا ارادہ کیا تھا اشترائی تو کا ارادہ کیا تھا تو کہتے ہیں مالانا اس کی بات ٹھیک ہے مالک بن گیا لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے ملک تو سے کس چیز کا ارادہ کیا اشترائی تو مفتی صاحب اس کے قول پر فتوہ دیں گے جو اس کی نیت ہے سمجھ میں آیا دیانتن کیا ہے اس کی تصدیق کرے گا مفتی کیا کرے گا اس کی تصدیق کرے گا اور یہ باقی معاملہ جو وہ وہ کہہ رہا ہے ہم اس پر عطوہ دیں گے باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ واقعی اس کی یہ نیت تھی یہ اللہ جانتے ہیں اس کے مطابق اس کے ساتھ کیا ہوگا سلوک ہوگا بدلہ نہیں لے گا اس کے مطابق لیکن مفتی یہ کہے نہیں بھئی تم اپنے لئے آسانی طلب کر رہے ہو تاکہ غلام نہ جائے ہاتھ سے نہیں بھئی مفتی ایسا لیکن اگر قاضی کے پاس چلا جاتا ہے اور یہاں پر وہ صورت اختیار کر رہا ہے جس میں اس آدمی کو کیا ہے آسانی ہے کیا ہے آسانی ہے اس کے ہاتھ سے غلام نہیں نکلتا تو اب قاضی فیصلہ دے گا غلام کے آزاد ہونے کا غلام کے تحمد کا خدشہ ہے کس چیز کا کہ یہ اس نے کیا 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 جھوٹ بولا ہے اپنی آسانی کے لئے تو تحمد کا خدشہ آگیا اس وجہ سے قاضی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا اس کی تصدیق نہیں کرے گا قاضی یہ اس وجہ سے نہیں کہ استعارہ صحیح نہیں استعارہ تو صحیح صحیح کہتے ہیں انشترائی تو عبدان فہوا خرون اس نے آدھا غلام خریدا اور پھر اس کو بیش دیا بقیہ آدھا خریدا تو وہ کیا ہونا چاہئے آپ کہیں لو بھئی آپ کا تو یہ آدھا غلام آزاد ہوا آپ نے کہا تھا انشترائی تو عبدان فہوا خرون وہ کہے گا نہیں میں نے اشترائی تو اسے کس چیز کا ارادہ کیا تھا ملک تو کا ارادہ کیا تھا اور پورا غلام تو اس وقت میری ملک میں جمع نہیں لہذا یہ آزاد بھی نہیں تو مفتی کے پاس بات گئی تو مفتی اس کی تصدیق کرے گا کیونکہ استحارہ صحیح ہے لیکن قاضی کے پاس گئی پاس تو قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا کیونکہ اس میں خطرہ ہے کس چیز کا تحمد کا معنی پاس تو کہتے ہیں فعمت الاستحارت بین العلت والمعلول من طرف این تو استحارہ عام ہے علت اور معلول کے درمیان دونوں طرف سے الا مگر اس صورت میں مگر اس صورت کے اندر جس کے اندر تقفی فی حق ہی کہنے والے کہ حق میں لا یصدق اس کی تصدیق نہیں کی جائے فی حق القضائی قضاء کے حق میں خاص طور پر ہوئی یعنی قضاء کے اعتبار سے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی لیمانت تحمت کس وجہ سے تحمت کے معنی پائے جانے کی وجہ سے لا لی عدم اس حت الاستعارت اس وجہ سے نہیں کہ استعارہ ہی صحیح نہیں استعارہ تو صحیح ہے لیکن تحمت کا خدشہ بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح بات چلی مانون بات حضر مران بات اللہ خیافت